السلام علیکم ویڈرز ویلکم تو تاریخ خانز کچن فور مزاستر اللہ کے فضل وکرم سے آپ خیلی سے ہوں گے تو آج میں بہت ہی چھتخارے دار آپ کے لئے ریسپی لے کے آئے ہوں پیری بائٹس گرین چیلی فیلڈ ویڈ چکن تو اس میں چیز بھی استعمال ہوگا تو اس کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ مارکٹ سے بڑے سائز کی ذرا ہری مرچ لیں تو آج کل مل جاتی ہیں آپ خود چھانٹ کر اچھی بڑی بڑی ہری برچے لیں تو یہ میں لائے ہوں دیکھیں تو اس کے لئے جو چیز استعمال ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کی فیلنگ کرنی ہے تو یہ میں چکن بوائل کر لی ہے اور اس کے ریشے کر لی ہے ریشے تھوڑا سا بڑے سائز کھونا چاہیے اب اس میں میں ہاف ٹیبل سبون بلیک چلی یہ ڈال دیتا ہوں اس کے علاوہ اس میں جائے گا نمک ہاف ٹیبل سپون اس کے علاوہ ہاف ٹیبل سپون چاہٹ مسالہ اور اس کے علاوہ ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ اس کے علاوہ ریڈ چلی دو ٹیبل سپون ڈال دیں اپنے اس میں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا آپ نے یہ میں نے دو انڈے پھینٹ لی ہے اس میں میں پو ٹیبل سپون کون فرو ڈال لیتا ہوں اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتا ہوں اب آپ نے ہری مرچ کو کٹ لگانا ہے یہاں سے کٹ لگا لیں ایسے اور اس کے اندر سے بیج جو ہے اچھی طرح وہ نکال دینے آپ نے یہ اچھی طرح سے اندر سے بیجی نکال دیں اس کے دیکھیں اب یہ تیار ہو گئی بالکل اب میں جو یہ فیلنگ تیار کی تھی یہ اس میں فیل کر دیتا ہوں اچھی طرح سے فیل کر لیں سات چیز یہ بھی اس میں آپ نے اسے اچھی طرح ڈال دینا یہ دیکھیں اور اس طرح سے بند کر لیں ہری مرچے ساری میں نے فیل کر لیے اب میں یہ بیٹر بنایا تھا اس میں اسے اچھی طرح ڈب کرتا ہوں اور بریڈ کرم اچھی طرح سے ہم اس پہ لگا لیں گے اسی طرح ساری ہری مرچے جتنی ہم نے کرنی ہے سب کو تیار کر لیں گے ہم بریڈ کرم اچھی طرح سے آپ لگا لیں اس طرح یہ تیار ہو جائیں گی یہ پیری بیٹس ہمارے یہ دیکھیں ملکل تیار ہیں فراہی ہونے کے لیے تو میں نے سب پہ یہ بریڈ کرم بھی لگا لیا ہے تو اب ہم انہیں فراہی کریں گے آئل میں نے گھرم کر لیا ہے تھوڑا تیز گھرم کرنا آپ نے اور اس میں ہم یہ بریڈ کرنے کے لیے ہمارے پیری بیٹس گرین چلی پیلڈ بھل چکن سب دست یہ دیکھیں تیار ہیں بلکل اور سپائسی کرسپی تو ضرور ٹیسٹ کیجئے گا گھر میں بنا کر بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ یہ دیکھیں اس کی جو خوشبو ہے بہت مزیدار ہے اور کھانے میں تو بہت ہی لذیذ ہوگی انشاءاللہ تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل پور مزاستر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ